بھارتی کھلونا سب سے پہلے جو یہ سکرو ہے تار کا اس کے اندر آپ ایک سلیو ڈال دیجئے اس کے بعد میں جو یہ میٹل کا جو ہوب ہے جو چھلہ ہے اس میں تو چھید ہیں تو انہوں چھید بنے ہیں تار کو اس میں سے پھرویں اور یہ چھوٹا سا ایک واشر جیسا ہے یہ بہت مہتپون ہے کیونکہ یہ نٹ کا کام کرے گا اس کے بعد میں آپ بال کو بھی پھرو دیں اور سب سے اندر میں جو تار کا سرہ ہے اس کو چھلے کے دوسرے چھید سے نکال دیں اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چھلہ ہے سلیو ہے اور جو گیند ہے یہ تینوں کے تینوں بلکل فری یا لوس ہیں اس وائر سکرو کے اوپر بس کیبل جو چھوٹا سا واشر ہے وہ ایک نٹ کا کام کر رہا ہے جب وہ گھونتا ہے تو وہ سکرو پر اوپر نیچے چڑتا ہے اس کے بعد میں جو تار کا جو سرہ ہے نکیلہ ہے اس کو آپ موٹ کے ڈبل قیدک کر دیں وہ ایک سٹاپر کا بھی کام کرے گا اور چھوے گا نہیں اس کھلانے کو چلانے کے لیے ایک ہاتھ سے تار کو نیچے سے پکڑیں پھر سلیو کو اوپر کی اور دھکے لیں اس سے گین اور چھلہ گھونتا ہوا اوپر جائے گا اور پھر گھونتا ہوا نیچے آئے گا اور گھونتے سمیں یہ کھلونا بہت سندر آواز بھی کرتا ہے اور یہ ایک پرمپرہ اگر کھلونا ہے اس لیے بچوں کو اس سے کھیلنے میں بے حد آنند آتا ہے